دنیا کے مہان بلے باجوں میں شمار سچن تندلکر کے بیٹے ارجن تندلکر پچھلے دو سالوں سے مومبائی انڈینز سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اب تک ان کا ایپیل ڈیبیو کا سپنا پورا نہیں ہو سکا ہے ارجن تندلکر کے فینس بھی بے سبری سے ان کے ایپیل ڈیبیو کا انتجار کر رہے ہیں مومبائی انڈینز کے ہر میز سے پہلے ان کے فینس پلینگ 11 میں جونیر تندلکر کا نام ڈھوٹتے ہیں مگر اس سیزن کے تیرہ مقابلے کے بعد بھی اس ایپیل ڈیبیو کا موقع نہیں ملا ہے پریاف سے باہر ہو چکی مومبائی انڈینز کا اب صرف ایک ہی میچ بچا ہے ایسے میں 21 مئی کو دلی کیپٹلز کے خلاف ارجن کو ایپیل ڈیبیو کا موقع ملنے کی پوری سمبھاؤنا ہے مومبائی نے سن رائزرز ہیدراباد کے خلاف پچھلے مقابلے میں دو نائے کھلاریوں مینک، مرکنڈے اور سنجا یادو کو موقع دیا تھا آئی پیل کے اس سیزن میں مومبائی انڈینز اب تک 22 کھلاریوں کو موقع دے چکی ہے صرف تین کھلاری بچے ہیں مومبائی کی کپتان روحی سرما نے کہا تھا کہ انتیم میچ میں بھی کچھ نئے کھلاریوں کو آجمائیں گے اس کے بعد سے امید جتائی جا رہی ہے کہ ارجن کا آئی پیل ڈیبیو کا انتظار اب ختم ہونے والا ہے آئی پیل 2022 کی نیلامی میں مومبائی نے آرجن تیندلگر کو 30 لاکھ روپے میں خریدا تھا پچھلے سیزن میں بھی مومبائی نے آرجن کو 20 لاکھ روپے میں اپنے ساتھ جوڑا تھا لیکن انہیں کوئی میچ کھلنے کا موقع نہیں ملا تھا بائے ہاتھ کے تیز گیت باز آرجن تیندلگر نے 15 جنوری 2021 کو سید مشتاکلی ٹرافی میں مومبائی کی اور سے ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کیا تھا اور تین اوور میں 34 رن دے کر ایک مکٹ حاصل کیے تھے